نماز کے مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے بارش ورس رہی ہو تو بارش ہمارے لباس پر بھی گرتی ہے زمین پر بھی گرتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ پانی سوک کے ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک بارش کا وہ قطرہ ہے جو دریاں میں گرتا تو وہ در حقیقت ختم نہیں ہوتا وہ دریاں میں زم ہو جاتا ہے ہماری مثال اللہ سبحانہ وتعالی سامنے ویسی ہے کہ جیسے ایک قطرہ ہو خدا کی بہرے رحمت بے کران کے مقابلے میں کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا دریاں رحمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ فقط سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے سر پر سجود ہو جاتے ہیں تو گویا اس خدایی سے مل جاتے ہیں اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں وہاں سے اور یہ انسان اس وقت احساس کر پاتا ہے اگر ہم یہاں دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں تو فرض کیجئے کہ دیوار ہم سے تین چار بنا بڑی ہے یہاں پر تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں گے لیکن آپ اگر ایک بیس منزلہ عمارت کے ساتھ کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو مزید چھوٹا محسوس کریں گے اگر آپ کوئی عمالیہ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں تو کچھ بھی محسوس نہیں کریں گے تو یہ ہے نماز اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے انسان سجدے میں چلا جاتا ہے جب اور اللہ کی بندگی میں اپنے سر کو چکا لیتا ہے یعنی میں کچھ بھی نہیں اس لا محدود کے سامنے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جانب سے توفیق ہوتی ہے بعض پیرنٹس پوچھتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب ہم کچھ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنے ہم نے انہیں شروع سے عادت دالی لیکن نہیں بن پایا نماز نماز میں اتنی توجہ نہیں دیتے تو کیا کیا جائے بہرحال اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں پساوقات کبھی کوئی ایک پہانہ کسی شئے کا بن جاتا ہے مثلا کسی نے مجھ جیسے ایک کم قدقیہ بلکل ایک ایسے شخص کو جس کو امام جماعت اس نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ ایسے امام عالم ایسے ہوتے ہیں نماز بھی پڑھتے لیکن یہ عرقتی بھی کرتے ہیں فرض کیجئے تو حضرت ہے اس کا نماز سے دل اوڑ جائے یا کسی نے اپنے ماباب کو اتنا زیادہ جھگڑتے بھی دیکھا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ نماز ان کو صدھار سکتی تو نماز انہیں فائدہ پہنچا دیتی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اتنا زیادہ گھر میں انہوں نے بلوا بھی کیا ہوا ہے تو کیا فائدہ نماز کا وہ اس کو بہنہ بنا لیتے ہیں کہ ہم بے نمازی بن جائے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو نمازی بھی ہے لیکن بہت بڑا چور بھی ہے تو وہ مشہور فقرہ کہ نماز میرا فریضہ ہے چوری میرا پیش آئے تو اس معاملے کی وجہ سے وہ بے نمازی بن جاتے ہیں تو خود اس میں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو عقیم السلام کا نماز پڑھو نہیں نماز کو اسٹیبلش کرو یعنی ایک تو یہ کہ جو ہم نے نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد اسی کیفیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی میں بے زندگی ہو دارو یہ ہے عقیم السلام اسٹیبلش کرو نماز کو ملکہ صلوات بیت محمد وآلہ اللہ صلح علیہ محمد وآلہ اللہ صلح علیہ محمد